احمد شاہ صاحب جو پہلے ایک اکتوبر کو رجوری میں ایک بڑی ریلی کو خطاب کرنے والے تھے اب وہ ریلی ایک تاریخ کو پوسٹ فون ہو گئی ہے اور چار اکتوبر کو احمد شاہ صاحب رجوری کے سلانی پل کے پاس بسٹینڈ میں ایک زبردست تاریخی ریلی کو خطاب کرنے والے ہیں یہ ریلی چار اکتوبر کو ہونے والی یہ ریلی ایک تاریخی ریلی ہوگی نہ کہ اول رجوری پنچ کی تاریخ میں بلکہ جمعہ کشمیر کے تاریخ میں ایک ہسٹوریکل ریلی ہوگی جو چار اکتوبر منگلوار کے دن رجوری کے سلانی پل میں ہوگی اس کی تیاریوں کے سلسلے میں آج ہم یہاں سرنکورٹ اور اس کے بعد کنچ اور اس کے بعد مہنڈر جانے والے ہیں یہاں کے لوگوں کا جذبہ اور جذبہ دے کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چار اکتوبر کو رجوری بسٹینڈ میں منگلوار کے دن ہونے والی ریلی ایک تاریخی ریلی ہوگی حضیر صاحب دو لفظ ہیں تو سانے کڑا کہا تھا کڑکویں کٹھیں نکل سانی آلا گل چلو گھالے ہی ہے کہ پہلے کڑکا ہاں پہلے ہی ہے پھلال تا گریب ایڑے کم ایک کرنے جس کا کم ٹھیک تھاک ہو جا سنگ ساریاں نے ساریاں نہ پلا کرنا ہے چاہے سارے گھجر بھگروال پر آئے بھڑی ہے ساریاں نہ پلا ہے جس لئے سارے کم کرسن تا پٹار میں نکل سن تا پٹار میں نکل سن تا پٹار میں نکل سن ہم نے گھجر بھگروال قوم کا بھی بھلا کیا ہے وہاں بھی گڑکار نکالے گا اپسی بجارہ کی ایک میسیج یہ کہ آپ خانگان میں رشتے داریاں ہیں اور ایک دوسرے سے دل سے ہم محبت کرتے ہیں سب اپنے ہیں کوئی پرایا نہیں ہیں یہ ایک ہی ماں کے تین بیٹے ہیں گھجر بھکروال اور پاڑی ہم لگ نہیں ہیں اس لئے جب کڑکار نکلے گا تو اگر پاڑی خوش ہوں دے تو گھجر بھکروال بھی دکھی نہیں ہوں وہ بھی خوش ہوں یہ جو ریلی ہے یہ کسی ایک عوام کی ریلی ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی کی ریلی ہے گھجر بھکروال اور پاڑی کی بھی لے کے لوگ سب ملکے اسرائیلی میں شامل ہو رہے ہیں کڑکار سے مراد کیا ہے کڑکار سے مراد یہ ہے کہ سارے میں کم ہوئی جاثن اسے کی پرشان نہیں ہونا چاہینا